اسلام علیکم ہی سلوشن کے ساتھ میں ہوں ادنان امیر اور آج ہم پڑھ رہے ہیں فنڈامنٹلز آف کمیسٹری کا ٹاپک 1.2 کا پارٹ تھرڈ تھرڈ پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کمپاؤنڈ اور مکسچر کے بارے میں تو لاسٹ ٹائم جب ہم نے میٹر کو دیکھا تھا تو اس کی دو ٹائپ سی مکسچر اور سبسٹانس تو ہم نے پہلے ایلیمنٹ کے بارے میں تو پڑھ لیا تھا لیکن یہ کمپاؤنڈ ہمارا رہ گیا تھا تو آج ہم کمپاؤنڈ کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ آج ہم مکسچر کی دونوں ٹائپس یعنی ہوموجینیس مکسچر اور ہیٹروجینیس مکسچر کو ڈسکس کریں گے چلتے ہیں جی پہلے کمپاؤنڈ کی جانب کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے کمپاؤنڈ is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass تو کمپاؤنڈ ایک سبسٹانس ہے جو دو یا دو سے زیادہ elements سے مل کر بنتے ہیں دو elements بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ elements بھی ہو سکتے ہیں جب وہ chemically combine ہوتے ہیں chemically آپس میں جب وہ ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بانڈ بنتا ہے تو اس طریقے سے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں کمپاؤنڈ کے جو کو بنانے کے لیے جب elements آپس میں ملتے ہیں تو ان کے atoms کے جو atomic masses ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک fix ratio ایک خاص نسبت ہوتی ہے جو اس کمپاؤنڈ کے لیے انتہائی سپیسیفک ہوتی ہے جب دو یا دو سے زیادہ elements chemically combine ہوتے ہیں تو پہلے بھی ہم chemical properties میں پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی elements یا کوئی بھی چیز کوئی بھی substance جب chemical change سے گزرتا ہے تو اس کی properties یکسر بدل جاتی ہیں تو یہاں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ یہ chemical change ہو رہا ہے جب elements مل کر کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو اس combination کے نتیجے میں جو elements جو مل کر کمپاؤنڈ بنا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی خصوصیات lose کر دیتے ہیں کھو دیتے ہیں اور جب وہ new compounds بناتے ہیں یا new substance جب بناتے ہیں تو اس new compound کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ اپنے جن elements سے مل کر وہ compound بنا ہوتا ہے ان elements کی خصوصیات سے بالکل مختلف ہوتی ہیں for example hydrogen اور oxygen کو اگر ملائیں تو پانی بنتا ہے جبکہ پانی کی خصوصیات hydrogen اور oxygen سے وہ اکثر مختلف ہوتی ہیں compounds can't be broken down into its constituent elements by simple physical methods عام physical طریقوں سے ہم کسی بھی compound کو توڑ کر اس کے جو constituent elements ہیں جن elements سے مل کر وہ compounds بنا ہوتا ہے ان elements میں ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے عام سادہ طریقوں سے water ہمارے پاس ہے H2O جو hydrogen اور oxygen سے بنتا ہے لیکن سادہ کیمیائی طریقے اپلائی کر کے جیسا کہ اگر ہم اس کو boiling کے عمل سے گزاریں hitting سے گزاریں تو اس طریقے سے ہم اس کے components یعنی hydrogen اور oxygen میں convert نہیں کر سکتے یہاں پر ایک اور مثال دی ہوئی ہے کہ carbon dioxide جس کا فارمولا CO2 ہے اس میں carbon کا ایک ایٹم اور oxygen کے دو ایٹمز ہوتے ہیں تو یہ دو elements سے مل کر بنا ہوتا ہے ایک carbon دوسرا oxygen تو carbon اور oxygen جب combine ہوتے ہیں chemicalی تو ان کے جو masses ہوتے ہیں جب ہم نے periodic table پڑی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ carbon کا جو atomic mass ہوتا ہے وہ 12 ہوتا ہے اور oxygen کا atomic mass 16 ہوتا ہے لیکن CO2 فارمولا ہے carbon dioxide کا اس لئے carbon کا ایک ایٹم کاؤنٹ ہوگا تو ایک ایٹم کا mass 12 ہے تو یہاں پر 12 لکھا جائے گا اسی طرح oxygen کے دو ایٹمز ہیں ایک ایٹم کا 16 ہوتا ہے دو ایٹمز کا 32 ہوگا تو O2 کے لحاظ سے یہاں پر 32 آ گیا اگر اس کو simplify کریں تو 3 اور 8 کی ریشو ہے تو carbon dioxide میں ہمیشہ یہ fix ratio by mass رہے گی کہ چاہے ہم carbon dioxide کسی بھی source سے حاصل کریں اسی طریقے سے water کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ water جب chemical combination سے بنتا ہے تو hydrogen اور oxygen اس میں hydrogen ہے اور oxygen جب یہ دو چیزیں مل کر water بناتی ہیں تو water کا فارمولا ہوتا ہے H2O hydrogen کا atomic mass جو ہے وہ 1 ہوتا ہے جبکہ oxygen کا atomic mass 8 ہوتا ہے تو یہاں پر اس کی جو ریشو ہوگی وہ 1 اور 8 کی ریشو by mass اس کی ہوگی نیکسٹ آجاتے جی compounds can be classified as ionic or covalent compounds ionic بھی ہو سکتے ہیں اور covalent بھی ہو سکتے ہیں ionic compounds کی دیکھ لیتے ہیں characteristics they do not exist in independent molecular farm یہ آزاد molecular حالت میں نہیں پائے جاتے بلکہ ionic compounds چھوٹے چھوٹے units کی شکل میں پائے جاتے ہیں اور یہ units ایک دوسرے کے ساتھ different oppositely charged کی attraction کی وجہ سے جڑے ہوتے ہیں اسی طرح they farm a three dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ion یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان کی ایک 3D crystal lattice ہوتی ہے تین روخی crystal کی شکل میں یہ ہوتے ہیں ایک خاص geometrical shape ہوتی ہے اس میں کیونکہ ionic compounds ions سے بنے ہوتے ہیں ions ایک positive ion ہوتا ہے ایک negative ion تب وہ جا کر ملتے ہیں تو وہ ionic compound بناتے ہیں اس طرح جو آئینز ہوتے ہیں وہ اپنے مخالف charge کے آئین سے یعنی ہر positive ion negative ion سے اور ہر negative ion positive ion سے گھیرا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ attract ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک crystal بنا دیتے ہیں crystal کی ایک latest ایک تہہ بنا دیتے ہیں یہ تہہ geometrically three dimensional ہوتی ہے these oppositely charged ion attract each other very strongly تو یہ opposite charge ions جو ہیں یہ ایک دوسرے کو بہت مضبوطی سے کشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ionic compounds کا جو melting اور boiling point ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ melting اور boiling point کے لیے جب ہم کسی بھی ionic compound کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس strong attraction جو کہ charged ions کے درمیان ہوتی ہے positive اور negative ions کے درمیان اس کو overcome کرنے کے لیے اس کو توڑنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ temperature دینا پڑتا ہے یہی وجہ ان کے melting point اور boiling point ہائی ہوتے ہیں these compounds are represented by formula units اب کیونکہ یہ ions ایک latest کے اندر جڑے ہو ہوتے ہیں positive negative کے ساتھ negative پھر positive کے ساتھ and so on یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اسی لیے ہم کسی بھی ionic compound کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک سب سے چھوٹا unit جس کے جو اس ionic compound کا true representative ہوتا ہے جو اس ionic compound کی تمام تر خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے اسے ہم formula unit کہتے ہیں تو ہم formula unit سے کسی بھی ionic compound کو ظاہر کرتے ہیں مثال کے طور پر sodium chloride کا crystal کیوبک crystal ہوتا ہے اس کے crystal کے latest میں sodium ions اور chloride ions آپس میں جڑے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ظاہر کر رہے ہیں اس کو صرف NACL سے یعنی ہم پورا نام sodium chloride لکھنے کے بجائے اس کو ایک formula unit سے ظاہر کر رہے ہیں جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ اس تمام ionic compound میں sodium اور chloride ion وجود ہوں گے اسی طرح potassium provide ہے اور copper sulfate کی examples ہیں اسی طرح covalent compounds وہ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر molecular form میں exist کرتے ہیں molecular form میں exist کرتے ہیں تو molecule کیا ہے molecule is a true representative of a covalent compound and its formula is called molecular formula تو یہاں پر بات ہوئی ہے کہ molecule جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی covalent compound کے نمائندے ہوتے ہیں یعنی کسی بھی covalent compound compound کو اگر آپ نے ظاہر کرنا ہے پانی کو ظاہر کرنا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کن element سے مل کر بنا ہے اور ان کے درمیان کیا ratio ہے جیسے ہمارے پاس example ہے کہ پانی ایک covalent compound ہے جو کہ دو element سے مل کر بنا ہے hydrogen اور oxygen اور ان کے درمیان اگر valency کا matching کریں تو hydrogen کی valency one ہوتی ہے oxygen کی two ہوتی ہے تو یہ cross multiplication سے oxygen کی valency کو lower down کریں تو وہ hydrogen کی نیچے آ جائے گی جبکہ hydrogen کا جو one ہوتا ہے وہ oxygen کے نیچے لکھ دیتے ہیں جو کہ one ویسی show نہیں کیا جاتا تو یہاں پر ہمارے پاس بن گیا H2O جو کہ ظاہر کرتا ہے ایک molecule کو پانی کے ایک molecule کو H2O کی مدل سے ظاہر کرتے ہیں یہ show کرتا ہے کہ یہ پانی کا ایک molecule میں hydrogen کے دو atoms oxygen کا ایک atom covalent band کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے HCL ایک covalent band کے ذریعے hydrogen اور chlorine آپس میں جڑے ہوتے ہیں اس طرح یہ hydrochloric acid بناتے ہیں اسی طرح H2SO4 ہے اور CH4 methane یہ molecular formula ہے جن کی مدد سے ہم مختلف compound کو ظاہر کر رہے ہیں example دا جاتی ہیں water کو H2O سے ظاہر کرتے ہیں sodium chloride جو عام کھانے کا نمک ہے common salt NaCl سے سینڈ سلیکون ڈائیکسائیڈ کو SiO2 سے اور اسی طرح sodium hydroxide NaOH sodium carbonate washing soda جیسے کہتے ہیں Na2CO3 dot 10H2O یہ water of crystallization ہے تو اس کی جو crystal کی ایک shape ہے وہ water of crystallization کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ہم اس کو heat کریں اور یہ water remove ہو جائے تو یہ Na2CO3 رہ جائے گا جو کہ crystalline نہیں ہوگا بلکہ وہ amorphous ہوگا جو آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ amorphous کیا ہوتا ہے calcium oxide quick lime calcium oxide COO اور اسی طرح calcium carbonate جسے limestone چونے کا پتھر کہتے ہیں calcium carbonate CO3 sugar c12 H22 11 sulfuric acid H2SO4 اور ammonia NH3 کی مدد سے ہم اس کو chemical formulas ظاہر کرتے ہیں یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں کہ standard symbols of elements آپ نے یاد رکھنے ہیں یعنی elements کو جن symbols کی مدد سے ہم نے last topic میں table میں دیکھا تھا تو اس طرح آپ نے as it is اس کو یاد کرنا ہے اسی طرح آپ کو کمپاؤنڈ کے جیسے یہ اوپر دیے گئے ہیں کمپاؤنڈ کی chemical formula true meanings اس کے یاد ہونی چاہیے جیسے ہیں as it is آپ کو یاد کرنے proper abbreviation of scientific terms کوئی بھی scientific term اگر اس کا کوئی abbreviation use ہو رہا ہے تو اس کو اسی طرح use کرنا ہے جیسے use کیا گیا ہے خود ہم نے اپنی مرضی سے اس کو use نہیں کرنا کیونکہ یہ standard چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح standard values ہیں اور ایسے units ہیں جو constants کے لیے اگر ایسے units use کریں گے ہم اور standard values جو دی گئی ہیں as it is ہم نے اس کو points کے بعد جو بھی value ہو ہم نے اس کو یاد کر نی ہو گی تا کہ ہم chemistry کو زیادہ اچھ طریقے سے understand کر سکیں next آ جاتا ہے ہمارے پاس mixture mixture کسے کہتے ہیں when two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio they form a mixture جب دو یا دو سے زیادہ elements یا compounds آپ میں صرف physically mix up ہوتے ہیں کوئی chemical combination نہیں ہے صرف physically mix up آپ میں ہو گئے ہیں تو ان کی mixing up کو ملاوٹ کو آپ میں ملنے کو جس میں کوئی خاص fix ratio نہیں ہوتی دو چیزیں آپ میں مر رہی ہیں کوئی fix ratio نہیں ہوتی اس سے تو mixture بناتے ہیں mixture کی تھوڑی سی جب مکسٹر بنانے کے لئے دو elements یا compounds کو آپس میں mix up کیا جاتا ہے تو وہ اپنی خصوصیات ہوتے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی شناخت اور اپنی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں جیسے وہ mixture بنانے سے پہلے element یا compound کی جو خصوصیات پہلے ہوتی ہیں بعد میں بھی اس کی وہی خصوصیات رہتی ہیں mixture can be separated into parent component by physical methods تو اس کو ہم physical methods کی مدد سے سادہ طبیعی طریقوں کی مدد سے الگ الگ کر سکتے ہیں جیسے کہ distillation ہے جب کسی چیز کو جس میں liquids کافی ساری چیزیں ہوں ان کو boiling point کے لحاظ سے سے الگ کر لیتے ہیں اسی طرح جس کا boiling point زیادہ ہوتا ہے وہ بعد میں الگ ہو جاتی ہے اس طرح boiling point کے لحاظ سے liquid mixture کو اس کے components میں الیدہ الیدہ کرنا یہ distillation کلاتا ہے filtration جو ہوتی ہے اس میں عام طور پر کوئی ایسی چیز ہے مکسٹر ہے جس ہو سکتا ہے تو وہ جو اس کے اندر particle ہو گئے وہ filter paper پر retain ہو جاتے ہیں جبکہ water اس میں سے پاس ہو جاتا ہے جیسے sand اور water کا mixture بنائیں تو sand جو ہے وہ filtration سے الگ کیا جا سکتا ہے پانی سے ایویپوریشن میں کیا کیا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو evaporate کروائے جاتا ہے کوئی بھی liquid ہے اگر ہمارے پاس salt solution ہے وہ ایک mixture ہے نمک اور پانی کا solution تو ہم اس کو ہیٹ کریں تو اس water evaporate ہو جاتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے اسی طرح ہم salt evaporate نہیں ہوتا اور ہم اس کے crystals کو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ evaporation کھلاتا ہے crystallization میں جب ہم کسی چیز کے اندر کوئی بھی اگر ناخالیس چیز ہے اس کو ہم پانی ڈال کر اس کے اندر اس کو ڈیزول کر لیں اور پھر اس کو ہیٹ کریں تو ہیٹ کرنے کے بعد جب تھوڑا سا پانی اس میں بچ جائے وہ concentrate ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پوائٹر اس کے اندر ابزورب ہو جاتا ہے اور کر کر شکل اختیار کر لیتا ہے اس عمل کو crystallization کہتے ہیں magnetization فار ایسیمپل سیڈ کے اندر لو چون یا آئیرن فیلنگ موجود ہوں تو ہم magnet کی مدد سے سینڈ اور آئیرن فیلنگ کے مکسچر کو الگ الگ کر سکتے ہیں نیکسٹ آجاتا مکسچر that have uniform composition throughout our called homogeneous mixture ایسا مکسچر جس کی composition جس کی اجزائے ترقی بھی یقصہ ہو مکسچر کے تمام حصے میں اگر composition اجزائے ترقی بھی یقصہ ہو تو ہم اس کو homogeneous mixture کہتے ہیں ایر ہے گیسولین ہے آئس کریم ہے اگر ہم دیکھیں تو ایر کے اندر مختلف قسم کی gases ہیں اگر ہم ایر کا سیمپل لیں تو اس کے سیمپل کے ہر حصے کے اندر دیکھیں تو جو اس کے اندر موجود gases ہوتی ہیں ان تمام کی جو composition ہو گی وہ اس دیے گئے سیمپل میں ہر جگہ uniform ہو گی اسی طرح آئس کریم کی بات کریں تو آئس کریم ایک homogenious mixture ہے یعنی اس میں اگر ہم مختلف جو اس کے constituent ہیں جس میں milk air اور شوگر آجاتی ہے یا water ہے تو اس کی جو components کی جو composition ایج زائے ترکی بھی ہے وہ سیم رہے گی اسی طرح gasoline ہے جسے پیٹرول کہتے ہیں اس میں جو پروپین یا بیوٹین ہوتا ہے وہ بھی اس کی composition gasoline کے اندر یک سا ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے جو یک جان ہو جاتا ہے مکسٹر اسے ہم homogenious مکسٹر کہتے ہیں ہیٹروجینیس مکسٹر وہ ہوتے ہیں جن کی composition یونی فارم نہیں ہوتی فار اگزمپل مٹی کی بات کریں تو کہیں پہ ارگینک کمپاؤنڈ زیادہ ہوں گے کہیں پہ کام ہوں گے کہیں پہ سینڈ زیادہ ہے کہیں پہ گریول زیادہ ہے بجری زیادہ ہے تو یہ اس طرح راک میں بھی کمپوزیشن ہر جگہ سے نہیں ہوتی اسی طرح اگر پانی کے اندر ریت کو مکس اپ کرنے کی کوشش کریں تو مکس اپ نہیں ہوتا تو اس میٹ 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 کے نیچے سینڈ کی کمپوزیشن زیادہ ہوگی اور پانی ہوگا تو اس طرح ہے تو مکسٹر کارمن ڈاکس نوبل گیس وارٹ ویپر ایر جو ہے وہ ان چیزوں کا مکسٹر ہوتی ہے یہ ایک homogenius مکسٹر ہوتی ہے سوئل مکسٹر ایر یہ چیزوں کا مکسٹر ہوتی ہے لیکن یہ ہیٹروجینیس مکسٹر ہے کیونکہ سینڈ کلی مینرل سال وارٹ ایر سوئل میں سے اس کے مکسٹر اپ سے یہ بنا ہوتا ہے براس کی بات کریں جسے ہم پیتل کہتے ہیں وہ کپر اور زنک میٹل کے مکسٹر اپ سے بنتا ہے نیکسٹ آجاتے جی کمپیریزن کمپاؤن اور مکسٹر کا پہلے آجاتے جی کمپاؤن کمپاؤن کے بارے میں ہے کے اٹیس فارمڈ بائی کیمیکل کمبینیشن آف ایٹمز جب ایلیمنٹ کے ایٹمز کیمیکل ہی آپس میں ملتے ہیں کیمیکل ہی چینجز ہوتی ہیں ان کے اندر تو وہ بناتے ہیں کمپاؤن اگر کوئی سیمپل مکسنگ اپ ہو تو وہ بنائیں گے مکسٹر اسی طرح جو کمپاؤنس کے اجزاء ہوتے ہیں وہ اپنی شناک ہو دیتے ہیں اور جو نئی چیز بناتے ہیں اس کی خصوصیات اپنے ان پیرنٹس سے مختلف ہوتی ہے جن کنسٹیچوئنٹ سے مل کر وہ بنے ہوتے ہیں بانیس بات ہائیڈروجن اور اکسیجن کے جن ایلیمنٹ سے مل کر وہ بنا ہوتا ہے نیکس رہ جاتی ہے کہ مکسچر شوز دا پروپرٹیز آف دا کنسٹیچوئنٹس مکسچر جو ہوتا ہے وہ اپنے جو اجزاء کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح کمپاؤنس کے جو کمپوزیشن ہے وہ فکسٹ ہوتی ہے بائی ماس ماس کے لحاظ سے ان کی کمپوزیشن فکس ہوتی ہے وہ ویری ایبل نہیں ہوتی چینج نہیں ہوتی جبکہ مکسچر کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ فکس نہیں ہوتی بائی ماس اگر دیکھا جائے ان کی کمپوزیشن ڈیفرینٹ سیمپلز میں ڈیفرینٹ ہو سکتی ہے کمپوزیشن کمپوزیشن سے الیدہ نہیں کیا جا سکتا وارٹ کو اگر ہم سادھ طریقہ اپلائی کریں تو ہم اس سے ہائیڈوزیشن اور اکسیجن حاصل نہیں کر سکتے دہ کمپوزیشن سپریٹ بائی سیمپل فیزیکل میتھڈ جبکہ مکسچر کے جو کمپوزیشن ہوتے ہیں ہم اس کو فیزیکل میتھڈ سے الیدہ کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم سالٹ سلوشن لیں تو اگر ہم اس کو ہیٹ کریں تو سالٹ کو الگ کیا جا سکتا ہے کسی بھی کمپاؤن کو کیمکل فارمولا سے ظاہر کیا جا سکتا ہے جیسے وارٹ کو ایچ ٹو او سے ظاہر کیا ہوتے ہیں جو ایلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور کمپاؤن بھی ہو سکتے ہیں اور کیونکہ کیمکل طور پر کمبائن بھی نہیں ہوئے ہوتے اسی لئے ہم ان کو کسی کیمکل فارمولا سے ظاہر نہیں کر سکتے ہم وڈ یا پھر کلے یا پھر ملک یا براس ان چیزوں کو ہم کیمکل فارمولا سے ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں کئی چیزوں کی مکسن اپ ہوتی ہے اور ان کے درمیان کوئی کیمکل ریلیشنشپ نہیں ہوتا کمپاؤن ہے ہومو جینیس کمپوزیشن کمپاؤن کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے زائد ترقیبی ہوتی ہے وہ ہر جگہ یونیفارم ہوتی ہے جن چیزوں سے وہ مل کر بنے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ سیم ہوتے ہیں اگر ہم لیں تو ہم کہیں گے کہ اس کی کمپوزیشن ہر جگہ پر سیم ہے یعنی سالٹ کے اندر جہاں جتنے سوڈیم ہیں اتنے ہی کلورین موجود ہوں گے جبکہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مکسٹر جو ہے وہ ہومو جینیس بھی ہو سکتا ہے ہیٹروجینیس بھی ہو سکتا ہے ہومو جینیس مکسٹر کی مثال ایک سالٹ سلوشن ہوتا ہے جس میں سالٹ مکمل طور پر ڈیزول ہو جاتا ہے اور ایک یک جان ہو جاتا ہے جبکہ اگر ہم سینڈ اور آئیرن فیلنگز یا لو چون کو لوہی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آپ اس مکس اپ کریں تو اس میں بعض جگہوں پر سینڈ کی کمپوزیشن زیادہ ہوگی بعض جگہوں پر آئیرن فیلنگز کی کمپوزیشن زیادہ ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے کہ سوڈیم ہے اتنا ہی کلورائیڈ وہاں پر موجود ہوتا ہے تو کوئی ڈیفرنس اس میں نہیں ہوتا اسی لیے ان کے جو میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ شاہر شاہر ہوتا ہے جبکہ مکسٹر جوتے ہیں جن کمپوننٹ سے وہ ملکر بنے ہوتے ہیں وہ ان کی ویلیو فکس نہیں ہوتی وہ زیادہ یا کم ہو سکتی ہے سیمپل ڈو سیمپل ویری کر سکتی ہے اسی لیے ان کے میلٹنگ پوائنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ can you identify mixture element out of the following coca cola mixture ہے کیونکہ کافی سارے چیزیں physically mix up ہوئی ہوتی ہیں petroleum بھی مکسٹر ہے کیونکہ اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اس میں physically طور پر کافی سارے organic compounds آپ پس ملے ہوتے ہیں جس میں پیٹرول ہوتا ہے ڈیزل ہوتا ہے نیچرل گیس ہوتی ہے پیٹرولیم گیس ہوتی ہے یہ سب چیزیں پیٹرولیم ویکس جیل وغیرہ کیمیکل فارمولا جن کا کیمیکل فارمولا ہو وہ کوئی compound ہوں گے blood کا کوئی کیمیکل فارمولا نہیں ہے یہ مکسٹر ہے اس میں کافی سارے blood سیلز ہیں اور پروٹینز ہوتے ہیں اور دیگر واتر پلازما یہ ایک مکسٹر ہے گن پاودر یہ بھی ایک مکسٹر ہوتا ہے اسی طرح سیمبل سے ظاہر کرتے ہیں لائم چونہ یہ بھی یہ compound ہے اسی طریقے سے آئس کریم ایک مکسٹر ہے جبکہ نیکس کوسٹن ہے ہاو کین یو جسٹیفائی دیٹ ایر 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 سبسٹرانز پریزنٹ ایر تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایر جو ہے اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں نائٹروجن اکسیجن کاربن ڈائی اکسائید نوبل گیس اور واتر ویپرز ہوتی ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ سب مل کر ایک ہومو جینیس مکسٹر بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کمپوزیشن ایئر کے سیمپل کی کمپوزیشن سیمپل کے تمام حصے میں سیم ہوتی ہے سی لئے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک ہومو جینیس مکسٹر ہے نیم دا ایلیمنٹ ریپریزنٹ بائی دا فالوین سیمبل ان سیمبل سے کون سے ایلیمنٹ بنتے ہیں ایچ جی یہ مرکری ہے ای گولڈ کو ظاہر کرتا ہے ای ای آئیرن کو ظاہر کرتا ہے نائی نکل سی او کوبالٹ ہے اس میں سی کیپیٹل ہے او سمال ہے کوبالٹ کو ظاہر کرتا ہے ڈبلی وولف روم ہے جسے ٹنگسٹن کہتے ہیں ایس این سٹینم جسے ہم تین کہتے ہیں سوڈیم بی آر برومائن اور بی آئی بسمیت نیم آ سولیڈ آ لیکویڈ آ گیشیس ایلیمنٹ روم ٹمپریچر پا پائے جانے والے سولیڈ لیکویڈ اور گیشیس ایلیمنٹ کے نام بتائیں سولیڈ ایلیمنٹ اگر آپ اوپر سے سیلیکٹ کریں تو ارم ایک سولیڈ ہے ایفیرم آئیرن سولیڈ ہے نیکل اور کوبالٹ یہ بھی سولیڈ ہوتے ہیں یہ سولیڈ کی اگر بات کریں تو یہاں پر مرکری ایک لیکویڈ ہے اسی طرح برومائن یہ بھی ایک لیکویڈ ہے اسی طرح گیشیس ایلیمنٹ کی بات کریں تو گیشیس ایلیمنٹ اکسیجن ہے نائٹروجن ہے اور نوبل گیشیس میں نیون آرگون کرپٹون وغیرہ وغیرہ نیکسٹ ہے یہ جو کمپاؤن دیئے گئے ہیں ان میں بتانا یہ ہے کہ ان میں کون کون سے ایلیمنٹ ہیں یہ تب ہی ہم بتا سکیں گے جب ہم کو ان کے کیمیکل فارمولا آئیں گے جو لازٹ ٹیبل میں پڑھ چکے ہیں شوگر لائم واتر کا فارمولا ہوتا ہے سی اے او ایچ ہول ٹوائس تو اس میں کار سی ہول ہوتا تو آپ ہمیں کمینٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ